بچوں کو دور رکھتے ہیں سکرین کے ذریعے آپ کو اچھی چیز نہیں سکھاتے بچوں کو آپ صرف سکرین ایکسپوریر بڑھاتے ہیں اور سکرین ایڈکشن بڑھاتے ہیں دس سال تک تو میں آپ کو کہوں گی کہ بچوں کو سکرین سکھاتے ہیں بچوں کو سکرین سکھاتے ہیں بلکل پوسیبل ہے جتنا مرزی چل رہا ہو جب آپ اس چیز کے لئے پریشان نہیں ہوگی آپ اس کا ایڈکشن سیکھیں گی اور کرائیں گی جب تک آپ کے اندر وہی بارے بات جو میں نے ایمان بارے بات کی ہے تسبیق جو ہے دل میں نہیں ہوگی کہ this is possible this is possible جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ it is not possible تو آپ کو راستہ نہیں ملتا میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ پلین بنائیں اور آپ سکسٹی پرسنٹ ایگزی کیوٹ کرسے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے پلین بنائیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نے برکت نہ ڈالے کچھ ہو نہ سکے لیکن اگر آپ نے پہلے کہہ دیا this is not possible تو آپ تو کچھ پلین ہی نہیں کہہ رہے میری پوتی ہے لیکن میرا بیٹا نانکوں میں اور دادکوں میں نہ فیس ٹائم کرواتا ہے نہ سکائپ کرواتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جب ملیں گے تب بات کر لیں گے ہم نے اپنی بچی کو سکرین سے ایکسپوز نہیں کرنا اچھا کوئی اور دادیوں کی تو کہتی تو ہماری محبت ہی نہیں ہوگی بچے سے تو پہلی نانیوں دادیوں کی کیسے محبت ہوتی تھی اور میں اس کو تین چار مینے بعد ملتی ہوں وہ فورنری گوڈ میں آ جاتی ہے نائن منز کی ہے جسے ایک میں بچے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اس کے سامنے فون پڑے ہوتے ہیں وہ فورن فون کی طرف لپکتی ہے اور ہم فون پیچھے کر جاتے ہیں پتہ کیا کرتے ہیں وہ محاض بناتے ہیں استغفراللہ شیطانی کام ہے اور یہ اس میں فہاشی آ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ادھگر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس پہ تو اتنی ریسرچ ہے اگر کوئی کہ پوسیبل نہیں آتے ہیں میں تو پوری کوشش کروں سیادی میں روکیس کے ہمارے درم پر چلکا ہوتا ہے جو سے میوزک جو ایٹریٹیز برن جو دیکھتے ہیں کون اپنا پیسٹران بھی ٹی بی کی طرف دیکھتے ہیں ہمارے دیکھیں بھائی دیکھیں اس کے لئے ہم سب کو ٹی بی بان کرنا پڑے گا اٹریکشن بے شک ہو لیکن ہم نے نہیں سکوئیر دل ہو ہمیں بھی یوز نہیں کرنا اس کا سامنے بلکور اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو بڑے وقت آپ میں سامنے ہمارے دیکھتے ہیں پر دیکھتے ہیں جس میں نے اپنی بیٹک لکھاتا کہ پوچھنے کسی کے پاس کے لئے جس کی مرضی جو سکھانا سکتا ہے کنبائل اور تیویر اگر یہ اس کے سامنے ہوگی تو میں سارا کام سوٹ کے اپنی بچی پر رہے گئے کمیٹ میں رہنا اس کا اپنے پر سارا ٹائمگ ہوگی میں ٹی بھی ہی اور اس کے سامنے نہیں ہے میں میں ایک چیز آپ کو یہاں پر بتاؤں گی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک آثورٹی دیئے ہیں اور ایک ذمہ داری دیئے ہیں تو حکمت بھی ہوتی ہے مثلا کئی اوروں میں اگر آپ ایسی بات کسی بزرگ کو کہتے ہیں ان کو بہت دورا لگتا ہے وہاں یڑائی سساعت بھی ہو جاتا ہے وہ بات ہے کہ آپ کس طرح اس کو گھنٹ جاتا ہے اگر کوئی مائنڈ کرنے والا ہے تو آپ کو اس کو کسی حکمت کے انداز میں ہینڈل کرنا ہوگی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ میرے بچے کے سامنے سکرین ایکسپوزر کریں گے کہ میں اپنے کمرے میں بند ہو جاؤں گی میں ایسی بھوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے ایسی کام ایسے کام کی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں بند ہو جاؤں گی اور پھر وہ خاندان سے کٹی پھر ان کے لئے مشکلات بڑھی اور پھر وہ بلیم ہی کرتی رہی اپنے سسرال والوں کو یا اپنے سہداروں کو گن کی وجہ سے یہ ہو گیا اور یہ میرے بچے کی تربیت نہیں کرنا چاہ رہے حکمت حکمت بہت ضروری ہے کئی دفعہ میکے والے اتنا سکرین ٹائم یوز کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور کئی جگہوں پہ جب آپ اپنے گارڈز لو کر دیتے ہیں آپ اس کو ایشو نہیں بناتے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد سب چیزیں سیٹل ہو جاتے ہیں ایک فرمولا سب کے لئے نہیں ہوتا حکمت بہت ضروری ہے اس ماملے پہلے بات پہلے بات تو یہ کہ ہماری جب شادی ہوتی ہے تو بچہ فورا نہیں پیدا ہوتا بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں اپنے سپاؤس کے نیچر کو بہت اچھی طرح انڈسٹینڈ کرنا چاہئے اکل مند بیوی وہ ہے کہ جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا سپاؤس اس چیز پر ایریٹیٹ ہوتا ہے غصہ کرتا ہے میں نے اس کو ایشو نہیں بننے دینا اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بہت صلاحیت لیے رکھئے اسی لئے کیا کہا ہے مرد کو قوام کہا ہے عورت کو صالح کہا ہے یہ نہیں کہا کہ وہ بھی قوام ہیں دونوں مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ تو عورت پہلے سے چیک لسٹ بنائے آپ اس کو اکل مندی سے جل کریں کہ جو چیز میرے حزبت کو نہیں پسان اس چیز پر وہ غصے میں آتے ہیں میں نے ابھی سے پریکٹس کرنا ہے کہ اس چیز کو ایشو نہ بناو اس چیز کے اوپر میں بحث نہ کروں اس چیز کو میں فور گو کر دوں اگر وہ کوئی ایسی چیزیں دین کے ساتھ سے ضروری ہے تو آہستہ آہستہ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں آہستہ آہستہ ہزبنٹ کے مزاج میں اس چیز کی چینج نہ ہو جب اگر آپ نے پہلے ہی کام کر دیا اور آپ بچے کے سامنے یہ سیچویشن آتی ہے کہ ہزبنٹ ہوتے ہیں جو ذرا تیز نیچر کے ہوتے ہیں اور ہماری سوسائیٹی میں جنرلی مردوں کو بتایا بھی جاتا ہے کہ تم بورٹ سکتے ہو تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو خواتین کو بتایا جاتا ہے جھکرو حالانکہ یہ بھی اب چینج ہو رہا ہے پہ خواتین مقابلے پہ کہتی ہیں میں بھی تمہیں جواب دوں پہلی بات یہ ہے کہ بچہ سب سے زیادہ سیکھتا ماں سے ہے یہ میرا پرسنا تجربہ ہے اپنا بھی اور میرے ایت کے جتنے لوگ ہیں بچہ فوراں ماں کو دیکھتا ہے کچھ بھی ہو جائے ماں پریشان نہ نظر آئے ماں مس بیہیو نہ کرے ماں ڈائنیمک طریقے سے سیچویشن کو ہینڈل کرے ماں قرآن اور سنت کے مطابق ایمان کے ساتھ اس چیز کو ہینڈل کرے بچہ کبھی ایگریشن کو اپنے اندر نہیں لانے دینا اور بچے کو آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کرنا پڑتا کہ تمہارے بابا غلط کر رہے ہیں تمہارے بابا ایسے ہیں ہم ان کو سمجھائیں گے کچھ بھی نہیں بچہ آپ کو آ کے پوچھتے ہیں کہ بابا ناراض ہو رہے تھے آپ کو تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی بھی ناراض کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے بابا تو انچی آواز میں بول رہے تھے ہم دعا کریں گے آپ کو رونا آیا ہے کہ ہاں مجھے رونا آیا ہے آپ صحیح جدبات کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ زور زور سے رو رہی ہیں آپ ڈپریشن کی مریض بن گئے تو وہ بچہ وہ سیکھ رہے آپ کہے کہ ہاں مجھے یہ چیز بہت ہرٹ یہ مجھے رونا بھی آیا ہے آپ روئی تھے ہمیں ہاں میں روئی تھے ہم بابا کو کیوں نہیں روگ سکتے کہ کہ بیٹا کئی دفعہ کسی انسان کو روگنا زیادہ مشکل بن جاتا ہے کوئی بات نہیں آؤ ہم یہ کام کرتے ہیں میں نے ایسی ماں کو دیکھا ہے جو آج کل کے دور میں کم ہیں جو پچھلی ہم سے جنریشن ہے اس میں ایسی بھی ماں میں نے دیکھی ہیں جنہوں نے اتنا ڈومیسٹک ابیوز ساہا ہے لیکن وہ ڈائنیمک رہی ہیں وہ ویل پلیس رہی ہیں اور ان کے بچے سٹیبل نکلے ہیں انہوں نے سسرال بھی ہینڈل کیا انہوں نے میکے بھی ہینڈل کیا انہوں نے شور بھی ہینڈل کیا پرابلم ہماری اس وقت یہ ہے ایک تو یہ بات ہے ہم ہینڈل نہیں سہی کرتے دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ پہلے والا ڈومیسٹک ابیوز بہت سمپل تھا اب والا ڈومیسٹک ابیوز اور چیخنا چلانا بہت زیادہ ہے کیونکہ کسی بچے کو کسی لیول پر پرابلم سالونگ نہیں سکھائی گئے وہ جو اگر شوہر ایک چیخ رہے چلا رہے ہیں وہ اس فیملی سے آئے جس میں ماما اپنے اس بچارے لڑکے کو سکھایا ہی نہیں کہ مسئلوں کو حل کیسے کیا جاتا ہے تو اگر آپ اپنے آپ کو بہت اکل مند سمجھتی ہیں کہ میں ایسے گھر سے آئی نہیں ہوں ہمارے گھر میں تو چیخا چلا رہے نہیں جاتا تھا ہمارے گھر میں تو بہت اچھی طرح چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا تھا تو اب ہینڈل کریں نا سی ابھی تو ٹیسٹنگ کراؤں گے وہ دیکھ بچہ بھی کہتا ہے روز میں بہت اچھا پڑتا ہوں اصل انتہام کہاں ہے جب اگزام ہوتا ہے اصل کہاں پتا چلے گا کہ جی تم بہت اچھا پڑ رہے تھے یہ چپٹر تمہیں آتا تھا یہ میکس آتا تھا یہ سمز آتے تھے جب اگزام ہوگا اگزام میں اگر آپ فیل ہو گئے تو پھر آپ نے کیا پڑا آج کل کے دور میں آپ دنیا میں جائیں وہ کہتے ہیں جی کروشل کنورسیشن سیکھیں کیا ہے کروشل کنورسیشن آپ ویسی باتیں کہنے تھے اگرم لڑائی ہوگی ایسی ہوتا ہے ہزبنڈ بائیس کے درمیان آپ نے سی کتنوں نے یہ ورڈ پہلے سننا ہوئے کروشل کنورسیشن کتنوں کوئی آتی ہیں ایک نہیں آتا پھر کہتے ہیں جی کروشل کنفرنٹیشن سیکھیں یہ کیا ہے کنفرنٹ کرنا ہے اب میاں سے جا کے فیس تو فیس بات کرنے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کو سمجھانے ہیں کیسے سمجھانے ہیں آپ نے یہ ورڈ سنا ہوا تھا آپ کو اس کے اوپر آپ نے سیکھا نہیں وہ لوگ جو اسلام نہیں پڑھ رہے وہ سب یہ پڑھ رہے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ یہ سب چیزیں سیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے آپ کوئی ساری چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں سیکھنے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیں اور یہی مسئلہ ہے جن چیزوں کے لیے پریشان ہے نا ان کو تھوڑ دیکھر سائٹ پہ رکھے یہ چیزیں سیکھیں اپنے سکلز کو انہینس کریں آپ ادلی نسل پیار کریں جو سٹیبل ہو آپ یہ ٹارجٹ رکھیں کہ میرے ہزبن مجھ پہ چیختے ہیں میں نے اپنے آپ کو ایسا سٹیبل رکھنا ہے اپنے بچے کو ایسی چیزیں سکھانی ہیں یہ اپنی بیوی میں نہ چکھیں حالانکہ ریسرچ کہتی ہے کہ اگر باپ چیخت رہا ہے اگر ماں باپ مار رہے ہیں تو بچہ کرے گا لیکن آپ اگر وہ ہنڈرڈ پرسنٹ مار رہا ہے چلے آپ کا بچہ جو ہے 30% کر لے گا لیکن یہ آپ کے اوپر اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح سکو لے کے چاہتے ہیں نمبر وان جھوٹ بچہ محول سے نہیں سیکھتا جھوٹ بچہ اپنے گھر میں اس طرح سیکھتا ہے کہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے اور اس کو لگے کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی میری بات سنی نہیں جائے گی تو وہ جھوٹ کا سارا لکھتا ہے جھوٹ کے بارے میں پڑھ لیں آپ پیٹس جھوٹ بول رہا ہے تو اس مطلب میں آپ کا کمیونکیشن دیل کے دوست نہیں جھوٹ سکھا رہے ہیں دوست صرف کہہ رہے ہیں آؤ چاکلیٹ کھاتے ہیں آؤ ان پیسوں کو یہاں یوز کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے آکے ڈسکس نہیں کر پارا تو آپ سے جھوٹ بول دیتا ہے کیونکہ وہ پیئر پریشر وہ ڈیل نہیں کر سکتا ہے گالی بچہ محول سے سیکھتا ہے لیکن اگر آپ گالی نہیں سکھا رہے ہیں اور آپ نے اس کو زبان کا صحیح استعمال سکھا رہا ہے تو آہستہ سا سمجھ جاتے ہیں آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں مثلا بچے نے گالی دی اور آپ نے استقفار پڑی اور آپ اس کو بتایا تمہاری زبان جل جائے گی میں کار دوں گی اور میں ماروں گی اور میں یہ کروں گی جو قرآن اور سنت کے مطابق صحیح چیزیں نہیں ہیں تو بات غلط ہوگی لیکن اگر آپ نے آرام سے کہا کہ بیٹا یہ والی لینگویج تو نہیں ہم یوز کرتے ہیں سب یوز کرتے ہیں آپ کے بیشک سب یوز کرتے ہیں یہ طوری ہے ہم یوز کرتے ہیں لیکن ابھی چھوٹی ہیں نا بچے تو محول سے چھوٹی چیزیں سیکھ رہے ہیں آگے بڑے ہو کے بڑی چیزیں سیکھیں گے اگر آپ جب وہ چھوٹے ہیں ان کو محول میں ان چیزوں کو ہینڈل کرنا نہیں سکھائیں گے وہ بڑے ہو کے جب بڑے مسئلیں گے وہ ان کو بھی ہینڈل نہیں کر سکیں پرابلم ہی یہ ہم نے کہے سکول بدل دو سیٹ بدل دو دوست بدل دو یہ بدل دو تو آگے آفس کیسے بدلیں گے جوب کیسے بار بار بدلیں گے بیوی بار بار بدلیں گے گھر بار بار بدلیں گے کیا کیا بدلیں گے بچے بار بار بدلیں گے وہاں پہ بھی یہی مسئلہ آتے رہیں گے تو بچوں کو جو کچھ بھی پہلے ہو گیا ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا یہاں آنے کا سننے کا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کام سیکھیں جو پہلے ہو گیا ہو گیا لیکن جب تک آپ اس کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھیں گے پرگننسی اور ایک چھوٹا بچا کے اللہ کی نعمت نہیں تو آپ سوچتے ہیں تو حصیلت لگتے ہیں آپ اچھا کھائیں انجوئے جب تک آپ زندگی کا ہر فیز انجوئے نہیں کرتے تو آپ کے لئے مسئلہ ہے مطلب جب بچا ٹینیج میں آتا ہے میرے بھی پسینے اور چھکے چھوٹ جاتے ہیں مجھے بھی کئی دفعہ لگتا ہے مجھے سانس نہیں آرہا یہ جو بچا میرا جس طرح جا رہا ہے لیکن وہی وعدہ اللہ سے دعا اور اپنے آپ کو ٹھہرا کے بتایا اس طرح مسئلہ نہیں حل ہونا اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے اللہ کی مدد چاہیے صحیح ٹیکنیک چاہیے اور بچے وہ نظر آئے ماں ڈائنیمک ہے ماں اس مسئلے کو دیکھ سکتی ہے مینج کر سکتی ہے پھر مسئلہ حال ہوتا ہے بچے اپنے میری فیلیٹس ہیں اپنے شامل سے کس کا تو پریشان رہتی ہے کیونکہ افدیہ رہے ہیں اور وہ اس چیز پر فرسپیٹل رہتی ہے وہ اس چیز پر بہت ہی آنتی لیتی ہے وہ یہی سکتے رہتی ہے کہ کون میں رہی رہتی ہے کہ بس کا کون دل جا کون چیک پر وہ کہاں گئے یا یہاں گئے کیونکہ پیسا کہاں جا رہا ہے تو اس لوگ میں جی بلکل دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت سیریس مسئلے ہیں اور اور بھی اس طرح کے بہت سے سیریس مسئلے ہیں لیکن یہ کہ فیلہ میں یہ کہہ سکتی ہوں تو راضر ہیں یہ پریشان ہونے کے کہ ہزبن کن سے باتیں کر رہا اور اس کی ٹو لگانے کے اپنے ریلیشنشپ کو سٹرک کریں جب ہزبن بھارا پہ تو روتی دھوتی بیوی نظر آ رہی ہے اور اس کی رونا دھونا جائز ہے وہ پریشان ہے اپنے ہزبن کی طرف سے ہر انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہزبن مجھے اپریشیئٹ کرے اور میرے سے محبت تظہر کرے وہ نہیں کر رہا تو وہ تیار ہو کے بھی پریشان بیٹھ ہی لیا اور دوسری طرف وہ جو لڑکی ہے وہ ٹھیکیٹیاں کر رہی ہے پیار محبت تظہر کر رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ آزمائشیں آتی ہیں آج کل فتنوں کا دور ہے یہ آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ضائع کر دیں اس پہ لڑائی جگڑا نہ کرو اس پہ آزادی بھی نہ دو گی ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو کہو کہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے لیکن اچھے انداز میں اس کو کہو اور دوسرا یہ سوچو کہ میں اپنے بچوں پہ انویسٹ کروں ساتھ ساتھ میں یہ ترین کہ بچے بھی پاگل ہو گئے میاں بھی آج سے نکل رہا یہ بھی نہیں سمجھ آرہی وہ بھی نہیں سمجھ آرہی کیا ہوا یہ زندگی کتنی ہے تیس سال اور چالیس سال اور اگر میں نے اپنے بچوں پہ انویسٹ کر دیا تو آگے میرے بچے اپنے ترین نکلیں گے انشاءاللہ میں اس چیز پہ انویسٹ کروں میں اللہ سے محبت اپنی بڑھاؤں میں اللہ سے دعا کروں کئی چیزیں ایسی آپ کے زندگی میں ہوں گی اس کا سلوشن آپ کے پاس ٹریکٹیکل ہی نہیں ہے اور اگر بہت پریشان ہیں تو کانسلنگ کے پاس جائیں اپنی کانسلنگ کرائیں اور ضروری نہیں ہے کہ سارے ملے کو ناؤنس کر کے جائیں کہ میں جا رہی ہوں تاکہ پھر لوگ کہیں کہ تم پاگل ہو گئی تم ہو ہی پاگل اپنے سکلز بیلڈ کریں گوگل کریں کہ جب اس کو انفریڈیلٹی کہتے ہیں اگر انفریڈیلٹی ہے تو کیسے اس کو ہینڈل کتاب میں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے اس پر پوری پوری کیونکہ یہ چیلنجز ہیں آج کل کے جی دو پیشنز ہیں ایک ہے کہ سکرنائن کام پڑھنی کیا ہے اپنے بہت سکرنے کے لئے ہمی تو تاکہ پڑھنی ہو سکتا ہے بچوں پر سکتے ہیں پورے کچھ گھل رہے ہیں ان کو لگتا ہوں ہوٹی نہیں ہے دو پیشنزہ کریں یہ جو آپ نے کہا ایسے ہو نہیں سکتا وہ کھیلتے ہیں تو کھیلتے ہیں پھر وہ ہی بات ہوگی آپ نے یہ کیوں خیلتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتا پہلے بعد نے کہا اپنے ہزبن سے بیٹھ کے انتبا بات کریں اور ان سے یہ کہیں کہ آپ تو کیونکہ گرونا پہنم مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ گیم کھیلتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں لوجک نہیں بات کیا کریں لیکن بچہ نہیں کنٹرول کر سکتا اور کوئی ریسرچز دیتا لیں آپ کے ہزبن اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کہیں کہ میری اخواہش ہے آپ سنڈے کو اس وقت گیم نہ کھیلیں اس وقت کھیلیں میری اخواہش ہے اور آپ پھر اس ٹائم پہ کوئی اچھی ایکٹیوٹی جنریٹ کریں جس میں ہزبن بھی کوئی اور ایسی ایکٹیوٹی دوں گے جو ہزبن بھی انجوائی کریں اور جو آپ کے بچے بھی انجوائی کریں اور آپ اس ٹائم کو کچھ منیمائز کریں ان کے ساتھ ہم اچھلی کمینی کیٹس اتراز نہیں کرتے ہیں جب ہم کمینی کیٹس اتراز نہیں کرتے ہیں تو پھر کافی فرق پڑھنا شروع چاہتے ہیں فرض کریں آپ کے حزبن بلکل بھی مانتے ہیں آپ کے بچے کے اپنے بابا بھی تو بیٹھتے ہیں تو آپ پچھے کہ جب آپ بابا بنیں گے تب تر لیں آپ کے پاس کوئی پلان بی ہونا چاہیے پلان بی نہیں برک کرتا تو سوچیں اگلی بات کیا بولوں گے اس سے اگلی بات کیا بولوں گی کہاں فول سٹاک لگاؤں گی دو سال کا بچہ اور نہ آنا چاہتا ہے ٹیپ بند کیا گول میں ٹاول میں اٹھایا باتیں ہی کرتے ہستے مسکراتے باہر لے آئے بچہ چیک بھی رہا تو وہاں اس کے لئے کوئی ایسی چیز رکھی جسے وہ کھیلنے میں مصروف اور اس کو مزا ہے تو وہ رکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے کون سے بچے آپ کے بچے تو آپ نے ان کو کیوں لاؤ کیا ہوا ہے جو چیز آپ دو سال کے بچے کو نہیں دینا چاہ رہی ہیں آپ کی سسٹم میں دوسروں کے پاس ہے وہ لاؤ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کی کسی اور بچے کا بسکٹ اس کو نظر آیا ہے اس بڑے بچے کی پاکٹ منی یا وہ جنک بند ہو جائے گا بیسے تو سولی طاپر ویسے ہی بند ہونا چاہیے یہ تو زیادتی ہے دو سال کے بچے کے ساتھ کہ اس کو آپ نہیں دے رہی ہیں اور بڑا بچے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں ایک شیرنگ باسکٹ رکھیں کہ جو اس میں باسکٹ میں ہوگا وہ سب شیئر کریں گے جو اس باسکٹ میں نہیں ہے باہر ہے وہ کوئی بھی لے سکتا ہے بس آپ دیکھ دے باہر سمجھا گیا وہ روٹا تو روٹا رہے ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ دوسرے بہن میں تو بتائیں کہ وہ بھی چھوٹا ہے وہ سمجھ نہیں سکتا اسے لے کے لیے دیں ہم اقصر یہ کرتے ہیں تو اس کو دے دو کیونکہ وہ چھوٹا ہے تو اس کو سمجھ آ رہتی ہے میں جتی دفعہ روم گا مجھے میری مرضی کی چیز مل جائے گی آپ دوسرے بہن میں کتے ہیں آپ دوسرے کمرے میں جا کے اصول ہے اصول یہ کہ جو پہلے اکھا لے گا اس کو ملے گی چھوٹے بچے کو آپ نے کہا کیونکہ بھائی نے پہلے اکھا ہے بہن نے اٹھا ہے یہ وہ پہلے کھلے گا کچھ ایک رہا آپ بڑے بہن میں ملتے ہیں جو تم دوسرے کمرے میں جا کے کھلو بگوز اصول بھی آپ نے اس کو پالنا ہے جب آپ اس کے ٹینڈرم پہ اس کو پالتی ہیں تو وہ پہ ٹینڈرم بڑھتا ہے جی جی وہ آپ سے زیادہ سمجھتا ہے وہ آپ کے مطابق آپ کو میری پلیٹ کرتا ہے مجھے میں ایک پوچھ اشاری تھی کہ جو موبائل آتی ہے کہ نہیں دینے بچوں کو تو پھر اور کیا کرنا ہے مجھے پور دن کو زردہ سے سمجھ لیا تھا تو پھر اگر مجھے کچھ پڑھنا ہے یا مجھے اپنی کلیکٹیوٹی ہے مجھے نہیں جانا ہے جس آپ نے بھی جوائن کر لیں آپ نے یہ بھی کچھ کریں تو اگر میں ایسی کو کیا سے جوائن کی لیں تو پھر میں اس وقت اس کو کیا دوں کہ پھر میں اپنا پڑھ رہی ہوں کتنی عمر ہے بچے کی 5 years 5 years کے بچے کو آپ کٹنگ فیسٹنگ دے سکتے ہیں پھر اس کو میں چاہیوں اب جب میں کام کریں اس میں نے اطلاع شوئن کیا مجھے پڑھنا ہے سٹوری بک دیں ریڈنگ کروائیں پڑھ پڑھنا ہوں پڑھ لیا وہ کیوں گیا اس لیے کہ اس کو پتا رہے کہ جب میں نے کہنا ہے میں بور ہو گئی ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے تو مجھے مل جائے گا بوریت جب بچوں کو تو میں تو بہت خوش ہوتی ہوں اس لیے کہ زندگی میں جو بوریت کو ہنگل کر لیتا ہے اور وہ بور ہوتا ہے کئی دفاع تو وہ پھر کوئی اچھا کام کرتا ہے جب آپ ان کو بور نہیں ہونے دیتے ہر وقت انٹرین کرتے ہیں تو وہ بچے پھر انسٹنٹ گریٹیفیکیشن میں جاتے ہیں کہ ہر وقت جو میں چاہتا ہوں ویسے ہی مجھے ملے تو وہ نے بہت دیکھیں پھر آپ کو اپنے ٹائم مینجمنٹ سے ہی کرنی ہے جس ٹائم پہ آپ کی بچی کو آپ کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ آپ کو پڑھائی نہیں کرنی ہے اور آپ کو اپنے بچے کو ہیلتی ٹائم دینا ہے سُبْحَانَتُ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ اشَدُ لَا إِلَهَا إِلَا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَتُبْعُ لَيْكَ السَّلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَ